تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں تھا تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا اب تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے اب مدر ان لو کے فون سے فیصلے کی سہولت میسر نہیں ہے تمہارے امپائر بھی پکڑے گئے تمہارے سہولتکار بھی پکڑے گئے تمہاری جال سازی بھی پکڑی گئی پی ٹی آئی وکلہ تیاری سے جائے کریں اب ساس سے فون کروانے کی سہولت میسر نہیں سہولتکار عبرتناک انجام تک پہنچ چکے ہمیں انتقام کی نہیں عوام کے چولے جلانی کی فکر ہے مریم نواز کا اکارا میں جلسہ عام سے خطاب کہا دوسروں کا اعتصاب کرتے ہوئے فیرون بنے رہے اپنی باری آئی تو جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں نواز شریف کے خلاف ظلم پر قدرت نے سو موٹو لیا ہاس سے بلہ نہیں ڈنڈا چھینہ گیا دہش ادگر جماعت کو سیاسی نشان نہیں مل سکتا اگر پیٹرول بم کا نشان چاہیے تو دلوا سکتے ہیں لوگوں کو چور چور کہنے والا خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ کر کھا گیا نواز شریف کے امپائر عوام ہیں جو چوتھی بار بھی منتخب کرائیں گے مسلم لیگ سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلہ کھیلنے چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر رہے ہیں ہم عدالت میں بھی جائیں گے ان کے سازشوں کا ناکام کروائیں گے پرانے سیاستدان ذاتی دشمنی پر اتر آئے پنجاب میں امیدواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ریٹرننگ افسران نون لیگ کے دباؤ میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں نون لیگ مقابلہ نہیں اکیلہ کھیل کر مخالفین کو پچ سے آؤٹ کرنا چاہتی ہے بلاول بھٹو کا الزام الیکشن کمیشن سے رجوع اور عدالت جانے کا اعلان کر دیا کہا کوئی قوت الیکشن روکنا نہیں چاہتی جن کو غلط فہمی ہے انہیں نقصان ہوگا سازشوں کو ناکام بنا کر وفاق میں حکومت بنائیں گے انتخابات کا بوائی کارٹ نہیں کریں گے بھرپور حصہ لیں گے تحریک انصاف کا دوٹو پیغام سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف نظرِ ثانی پٹیشن فائل کرنے کا اعلان بیرسرہ گوھر بولے انتخابی نشان واپس لینے سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے تین دن میں متعلقہ انتخابی نشان کے ساتھ امیدواروں کی فیرس جاری کر دی جائے گی ہم شفاف الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے آپ نے فیلڈ ہی چھین لی کسی کو گلاس کسی کو ڈونگا کسی کو بینگن مل گیا پارٹی کا شرازہ ہی بکھر گیا بہت شکریہ آپ پر اعتماد نہیں عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ دینے کی درخواست واپس لے لی لطیف خوصہ بولے جس جماعت سے اتحاد کیا اس کے سربراہ کو اٹھا لیا گیا الیکشن کمیشن بدنیت اور بددیانت ہے ہمارے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے ہم قانون نہیں بناتے عمل کرواتے ہیں آپ کو قانون نہیں پسند تو بدل دیں عدالت حکم دے سکتی ہے حکومت نہیں بن سکتی آپ سارے ادارے تباہ کر رہے ہیں طریقہ ایکار درست نہیں آپ کو فیصلہ پسند نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے فیصلے کا ملبعہ ہم پر نہ ڈالیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی کہا الیکشن کمیشن کہتا رہا پارٹی انتخابات کرائیں لیکن نہیں کرائے گئے انٹرپارٹی انتخابات کا ثبوت بھی نہیں دکھایا کسی اور سیاسی جماعت پر اعتراض ہے تو درخواست لے آئیں عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن کا دو ٹوکیلہ سینٹ کی قراردات پر انتخابات میں تاخیر سے معذرت موقف یاکسر مسترد کر دیا سیکیٹری کابینہ ڈیویجن کو جوابی خط لکھ دیا بتایا انتخابات سردیوں میں ہوتے رہے ہیں امن و امان کی بحالی کے لیے نگران حکومتوں کو ہدایات جاری کر دی عام انتخابات ملتوی کرنا مناسب نہیں الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع کرانے کا فیصلہ پچیس کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے سینٹ کی قراردات کے باوجود انتخابات ملتوی نہ ہونا بائی سے تشویش الیکشن کمیشن کو تحفظات پر توجہ دینی چاہیے تھی مسائل حل کے بغیر صاف شفاف انتخابات کے نقاط پر سمجھوتا نظر آ رہا ہے آزاد پالیمانی گروپ کے سربراہ سینٹر دلاور کا چیرمن سینٹ کو خط انتخابات آٹھ فروری سے آگے لے جانے والی ہر قراردات کی بھرپور مخالفت کی جائے گی نون لیگ کا اعلان سینٹر عرفان صدیقی بولے عوامی مسائل کے حل اور سیاسی استحقام کے لیے بروقت انتخابات ضروری ہیں نون لیگ اور نیشنل پارٹی کا مل کر چلنے اور سیاسی تعاون بڑھانے پر اتفاق عبدال مالک بلوچ کی قیادت میں وفد کی نواز شریف سے ملاقات مجموعی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال شہباز شریف کہتے ہیں آٹھ فروری محض ووٹ کے جمہوری حق کے استعمال کا دن نہیں قومی نسبولین کی تیاری کا وقت ہے ملک انتخابی عمل کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان کا مستقبل مضبوط منتخب حکومت اور ٹھوز فیصلوں سے وابستہ ہے صدر استحقام پاکستان پارٹی کی کینیڈین ہائی کمیشنر سے گفتگو ملاقات میں عام انتخابات اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وقلہ سے گفتگو میں عبدالعلیم خان بولے مستحقم اور خوشحال پاکستان کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے توہین کے کیس کی سمات اڈیالا جیل کی بجائے الیکشن کمیشن میں ہوگی بانی پیٹھے اور فواد چودری کے خلاف شواہد ریکارڈ ہوں گے فریقین کو نوٹیسز جاری ممبر سن نصار دورانی کے سربراہی میں چار اکنی بینچ کل سمات کرے گا نومبر میں طلاق اور جنوری میں شادی کی شریعت اپلیٹ بینچ کے مطابق عدت کے لیے انتالیس دن کافی ہیں عدت میں نکاح کو غیر اسلامی شریعت کے خلاف قرار نہیں دیا گیا بشرا بی بی نے نکاح کے اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کا ڈالا موقف اپنایا خاور مانکہ نے پندرہ اپریل سن دوہدار سترہ کو زبانی طلاق دی مضموم مقاصد کے لیے شکایات درج کرائی دو اینی شاہد نہ ہونے کے باعث زنا کی شخ کا اطلاق نہیں ہوتا شکایت خارج کی جائے عدالت نے خاور مانکہ کو نوٹیسز جاری کر دیا فرد جرم کی کاروائی اور ٹرائل روکنے کی صدا پر فیصلہ محفوظ چلا کٹا قربانی دی لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی حلقے کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا شیخ رشید کا پھر پیٹے ایسے شکوا کہا اگر گرفتار ہوئے تو جیل سے الیکشن لڑیں گے نو مئی مقدمات میں شیخ رشید کی بوری زمانت میں توسیح ہوگی یا نہیں فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا ٹکٹ جمع کرانے کے باوجود امیدواروں کو تیر نہیں ملا پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے شکوا اینے ایک سو بائیس پی پی بیس پی پی کیس سے امیدواروں کو پارٹی نشان دینے کا مطالبہ شیرجی لینام میمن کا الیکشن کمیشن سے نوٹس کا مطالبہ کہا پٹواریوں کا گراف بری طرح سے نیچے آ رہا ہے سندھ بلوچستان اور خیبر مختونخواہ میں نون لیگ کا وجود ختم ہو چکا ہے پنجاب میں بھی لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ٹکٹ نہ ملنے پر متوالو کی بغاوت گجرہ والا سے سابق ایم پی اے وکار چیما کا آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان ٹکٹ نہ ملنے پر چودری زاہد اقبال رانہ سجاد حسین چودری شاہد منیر آزاد حیثیت سے میدان میں اتریں گے الیکشن کا میدان سجنے کو تیار اپنے ہی اپنوں کے سامنے فیصلباد کے حلقہ پی پی ایک سو ایک میں دو بھائی مدد مقابل تلال چودری کے والد اشرف چودری اپنے بھائی اکرم چودری کا مقابلہ کریں گے جہلو میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کا کیس فواد چودری کے جسمانی ریمان میں مزید تین دن کی توسی فواد چودری کہتے ہیں ہائی کورٹ سے کاغذات منصور ہوئے تو الیکشن لڑوں گا اگر اجازت نہ ملی تو فیصل چودری امیدوار ہوں گے پولیس نے نو مائی مقدمے کا ایک اور اہم ملزم گرفتار کر لیا نقیب اللہ باجوڑ کا رہائشی ہے جیو فینسنگ سے ملزم کی جناہ ہاؤس موجودگی ثابت ہوئی اسرائیل کی صفاقیت اور جنگی جنون برقرار چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو بتی سفرہ شہید شہدہ کی تعداد چوبیس ہزار ایک سو ہو گئی غزہ میں تیسرے روز بھی بلیک آوچ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپے پانچ فلسطینی شہید دو گھروں پر بلڈوزر چڑھا دیئے ایشین فوٹبال کپ میں فلسطین فوٹبال ٹیم کا زبردست خیر مقدم اسٹیڈیم میں فلسطینی پر چم لہرائے گئے اسرائیل کے خلاف نعرے میچ کے آغاز پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی میچ ایران نے چار گول سے جیت لیا پہلے دو میچ ہارنے کے بعد قومی ٹیم کو سیریز بچانے کا چیلنج دربیش قومی ٹیم ہمیلٹن سے ڈانی جن پہنچ گئی کل پریکٹیس سیشن شیڈیول تیسرا ٹی ٹونٹی بودھ کو کھیلا جائے گا کیویز کو جھٹکا کپتان کین ویلیمسن انجری کے بعد سیریز سے باہر پاکستان کے ارسلان ایش کا ای سپورٹس میں ایک اور کارنامہ ٹیکن سیون وارل ٹور دوہدار تئیس کا ٹائٹل جیت لیا فائنل میں جنوبی کوریا کے پلئر کو شکست دی ملک کے بیشتر حصوں میں سردی کاراج بلائی علاقوں میں موسم انتہائی سرد سکردو منفی چھے کلام گلگیت منفی پانچ کلات ہنزہ اور راولا کورٹ میں منفی تین ریکارڈ پہاڑوں پر مزید برتباری کا امکان اور معروف شاعر منور رانا کے انتقال سے اردو عدف کا ایک اور اہد ختم منور رانا نے ماں کی محبت کو اشار کا موضوع بنایا ان کی نظم مہاجر نامہ کو خوب پذیرائی ملی بے شمار اشار زبان زدیا